مہربانی لیکن ترائے گھر ایسے ہیں اس زمین تے جنہ جیسا کوئی گھر نہیں تھوڑا تھوڑا سیر مارا تو بیٹھ ترے بندہ وہاں بچہ کرے تھک پہو بہتہ لگے بیٹھے جو تو بھر بولو تھوڑا جائے اینوی تو کرنے تو بندہ آن دے جائے سبان اللہ جیڑے ترائے گھران دی مہنگل شروع کیتی ہے وہ اتنے کوئی آلہ و عرفہ گھر ہیں کہ میرے بچوں جیڑے محلات ہیں نہ مہنگے انہاں ترائے گھران دی اٹ دے برابر ہی نہیں اب آدھو شاد رہو جیڑے ہاتھ شاہب ہے بڑے بڑے مہنگے گھران تو بڑے آلہ نے بڑے عرفہ نے بڑے مقام نے بڑے مقدس نے بڑے متاہر نے بڑے عرفہ نے بولو تعلیم مرضی چھپ کر بھنجو تعلیم مرضی اجازہ بن کر کے آگئے ہیں باقی جناب دی مرضی ہے یہ جیڑے ترائے گھران دی گل میں شروع کی تھی گھران دی ہونے جعفر کرے کہ کرے کیا انہاں گھران دی نسبت توانے پیر علی نالے جیڑے ہاتھ سہی بیٹھے ہاتھ شام دہ ٹائے میں سیدہ کونینٹا کو خیرات عطا بھی فرمی دی سارا دن دے تو ستھکے لوگو انہاں ترائے گھران دی کعبہ کعبہ گھر اللہ دے تبجھو بیٹھا پرے دی نسبت علی نالے جیڑے ہاتھ چاہ ہی پاسہ لے تو ساتھ نہیں چاہدے پہلے تکو جگہ وانا پوسے پھر تکو سنا وانا پوسے اتنا دے وقت ہی نہیں میرا پتر پہلا پہلا گھر کعبہ ہے یہ گھر اللہ دے جیڑے ممبر دے بیٹھے تو سہی بولو بیٹھے خیر ہے جی پڑھانا لے نہیں بھی سنا نہ لے دے بولو بیٹھے یہ پڑھانا لے دے چوکر بھو خیر ہے پہلا پہلا گھر کعبہ ہے ہمیں کو لگ دے جی مسارے زاکر بیٹھن مولا دے ہندھ کر کے پہ بیندن گی پہلا پہلا گھر کعبہ ہے کعبہ بھائی جان گھر اللہ دے پہلے دی نسبت علی نالے ہون حج گزرے کچھ حاجی واپس آ رہے ہیں کچھ آویز ہیں کچھ اتھا گرمی دی وجہ تو شہید ہوگا ہمیں بیچارے شدہ تے گرمی بہت زیادہ سی اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے تُسا ہونی نیٹ تے زوم کر کے کعبہ کو دیکھو نا چار دیواریں اللہ دے گھر دیا کعبہ گول نہیں مربہ شکلے چے ایک دو ترے چار ہونی دے خود نظر آسے دیوارہ چار ہیں لیکن ترے دیوارہ بلکل ما شاہ اللہ ٹھیک تھاک ہیں ایک دیوارے جن دے بیچ ہونی ایک لکیرے سیاہ نے نا تھا کمہ ہوتا علیہ فرما جنہیں پچھو بات چاہی بیٹھے ہو مربانی کرو جو تھوڑی دیسے بھراو ہی نری بندہ کالے کپڑے پا کے داد نہ نیوے تلاشی تنیوے ترے چار دیوارہ ٹھیک تھاک ہے ایک دیوارے جن دے جرادے لکیرے ہونی ہے نظر آن دی ہے جنہیں خوش بیٹھے ہو جنہیں اینکی تھی بیٹھے ہو مرضی دی کرلے جنہیں بندہ علی دی نا تھی مسکرائی نہیں سکتا وہی علی دیشی ہے کم از کم حلالی تھی حرامی تھی پہچانی علی دی نا ہے ہاتھ چاہو تھوڑا فریش ہو درارے نشانے ہونی ہے جناب تھی پچھن تھی بھا میں نہ پچھن میں تھی پچھے ہی پچھاؤ یہ ہو یا کیا ہے کوئی زلزلہ آئے کوئی تفاہن آئے کیا تھے بھی اللہ دے گھر دے دیوارش درارے جڑا تواقع پتہ ہے وہ ہے میں ایند سنے بھی کیا تھے کیمت چاہی دیئے تھی تول کے نہ ملی تھی آئیٹو بات تیرے دنیا پر تھی چھٹی جنگ کوئی پسند کرنے سونی رکھ نہ میں کوئی پند کرنا پہوے تو نہ جناب کوئی بھوکا تو نہ پہوے یہ کیمت مل گی تھی تیرے بچے دے ہی نوکرا قبر تک علید سامنے کوئی نے سا اے آج تو چودہ سو سال پہلے علی دی اممہ نے ابو طالب دی زوجہ آئی ہے با 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 کون میں نے بتا لگے میرے سامنے آشکانِ مرتضاد شریف فرما ہے جہنے چھاتے ہیں اللہ میں ہن باری ہاتھ اچھا مہربانی ہے علی دی اممہ نہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام دی پاک زوجہ آئی تھا تشریف گھرنا ہے جناب بنتِ اصد بی بی دے استقبال واسطے اسے دیوارے جو در بنے آ رہا جہنے نشان لکیر ہونی ہے اور جہنے ویڈیو شیر بڑا مردے شوقین نال داد ہی لیتی کرو جہنے بندہ داد نہ لے بھی دے ویڈیو بڑاوے جاسوس لگ دے میں کوئی شوق نہیں عبادت کر ہکا کھلا کھا کے ساکھو ہر شہر بلے ہی تھا ہی کھڑے اے بلے بندہ مجلس تجیب بادت ہی کر گھنے میرا پھوٹر ناراض ہی نہ تھی بھائے یہ جو ترہ چار کیمرے لگے پھر انہوں نے یقین نہیں یہ پوری دنیا پھر سنوی ایسا غریبیں کو ایسا اوہ تا کو سنائی نہیں سکتے جنہ تا کو سناؤں منا چہید ہے یہیں ایک اکھا لے دی بجا تو علی یہتنا سستہ نہیں جو ہر کہیں کو سناؤں تیرے فوٹو پہ چڑھ دے نہ ساپیشہ بھی بھگر دے ایک دو ترے ہاں ہاتھ میں گھندا ہوں جڑا چاول کھاوے تیرے کو سلام نہ کرے وہ ہی ہاتھ ہے باقی ویڈیو شیڈو بڑھاؤ مرمنہ شرح نہیں پکر دے لائیوی چلاؤ جتنا دل کر دے چلاؤ لیکن توجہ بھی رکھنی ہے اے جن جے دل لیت دماغج اے سوچے کہ جڑا علی شہنشاہ تشریف گھننا ہے ہن کابیج بیٹا توجہ کہ اوہو کابا کھڑے ہی وست نشانی ہے ہی ہووے ہاتھ علی کو منن دسانو مزا کی میں آویا چھوٹے بچے تو گھنے کے آخری تک ہاتھ بڑھ دکھنا ہی جملے دیوت کی ماں چاہیے دیئے تیرے مرشد علی شہنشاہ موظم دی آمدو نظولو ظہور تو گھن کے اج تک کم از کم جڑا پہنچے تھے پہنچے کم از کم میری تحقیق کے مطابق زیادہ بھی ہو سکتے گھٹ بھی ہو سکتے میری تحقیق کے مطابق ڈاہ دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر تھے ہاں تو ساہمداد کی دیئے میری امام مسائم دی پاک واندہ تواری ہے مرشہ امداد فرماوے میں جنہیں حد چاہی بیٹھو جنہیں حد نہیں چاہتے انہیں خیر ہیں انہیں میری گفتگو ہی نہیں جنہیں علی بستہ ہی نہیں کر سکتا بزرگ نہیں جوان کم از کم کم از کم میرمانی سار کم از کم ڈاہ دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر تھے تو آجے مرشد علی دی آمد تگھن کے ہن تک اے جڑی ہن کعبہ دی امارت دی زیارت کریں دی ہیں اے آجے تو ہیک سو پنجی یا ستائی سال پہلے سعودی عرب دے شہن شاہوہ تبرک دے طور پہ کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا ہے جڑی اس تو پچھلی امارت ہے آجے تو چار سو سال پہلے ترکی دے شہن شاہوہہ نے تبرک ان کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا ہے کہیں ملے توفان آئیں وان کعبہ تعمیر ہوئے زلزلے آئیں پھر کعبہ تعمیر ہوئے یزید پلید تی فوج نے کعبہ تے اگدے گولے ورسائے ہن ود کعبہ تعمیر تھے میں آدھا نہیں بھی اٹھی کے بولو ویسے میں پہ آدھا بھی اٹھنی ونیو تو میری دادہ لکشتور کورا نہیں تھی چپ کر ونے تو میری پوری دادے لیکن زندہ موجزائی حسن دپاک بابے میرے تو تیرے مرشد علی دا آج دی انجینی اور جدہ کعبہ دی تعمیر مکمل کر کے پچھو سے ہٹ دن وط لکیر وط درار ہاتھ لے نہ کر رہے جوان بیٹھو ہمیں مدد کرو چاہاں جناب سجدہ تو کوئی خیرات آتا فرمیزن وط لکیر وط درار وط نشان لکیر درار نشان لکیر لکیر درار نشان پیسہ روپیہ درہم دینار دالر جورب دنیا دی کرم سی خرص کی تھی گئی لکیر مٹے لکیر مٹے لکیر مٹے آج تک نہیں مٹی چاہاں چاہاں چھوڑنا اللہ بھی کسے اور نو کافر آتا ہے اپڑے بچے پار چاہاں کافر آتا ہے تو تھکائی دیا چاہاں دنیا بھی سپر پاورز مل کے علی دی ہے کہ لکیر کو نہیں مٹا سئیے تو علی دی غبیر کو کیا مٹا ہاتھ مہتاج ہوندہ میں نکھا نہیں یہ رزکر حسین بھی زیلت بن دے یہ ہی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے اچھے ہائے دار ہائے دار ہائے دار آباد و شاد رو پاک سیدہ دی دعا دے سہتہ لے رو ادھر 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 کھیلنا نہیں یہاں یہاں مجلس سنیے میرے بچے مہربانی صاحب جڑے علی علی کرنے بیٹھے ہو جڑے نوے کرنے بیٹھے مولاد تو توفیق دیوے علی علی کرنے دی پہلا گھر کعبہ گھر اللہ دے نسبتین علی نالے بیٹا توجہ ہے نا سونا نوجہ مقان جڑے کعبے تو چھوٹے باقی ہر مقان تو افضلے با با اوہے مسجد نبوی بچے بول پہن مسجد نبوی تے اے ہیڈے بیٹھا رہے دے سبحان اللہ مسجد نبوی جڑے زاکر کو توجہ نال نہیں سنن دا اللہ انکو زاکر بنا ہوئے اوہے تھا کھاڑ کے پڑھے جیسا ہوں دے باہر کے سامنے این این کروں انکو پتہ تاں لگنے ہی میں لگنہ نہیں ظلم ہوندہ کی یہ سارے نا چھاکو دے اسے بچے نمبر نہیں میں آج وہ چنگا پڑھ گئے تو اسے بچے ایسا ہوں مظلوم ہے ہاتھ با دی کھڑے ہیں کھلو تا بیٹھے موں کی بنا جاندے ہو یا چھت ٹپ ویندے تو یا خوج پہ ویندے ہو درمیان نچ رہو پہلا مکان کعبہ نوجہ مکان مسجد نبوی اے وی گھر اللہ دے نسبت علی نالے جڑا پہنچے ہیک بندہ ہی پہنچا دے پہنچ میں نہ چاہی دے بچے شاید نہ پہنچے جڑے بزرگ بیٹھے تو سا پہنچ میں سو کیمی علی نال نسبتے جیڑے جیڑے دروازے مسجد نبوی دے اندر کھل دے ہن اللہ جلال چاہ گئے اور اللہ بیتہ شکریہ اللہ حکم نے دے حبیر جی مالک سب کے دروازے بند کر بس علی کا کھلا رہی اے سامنے علی دا چاہو چاہو مہربانی کا علی دا بھی رہا لگ جیو بہت سکر رہی تو انہیں احسان ہو گیا تو سب مدد کی تھی ہے میری سیند تعلی مدد فرماوے امام زمانہ پا کو زیادہ رزق عطا فرماوے سیحت عطا فرماوے دشمن کو ہمیشہ زلیل و خوار فرماوے اور تعلی علی علی دی مدد فرماوے سب کے دروازے بند ایک ڈو ترائے چار پانچی سات اٹھ نو ڈا یارہ بارہ تیرہ چودہ وجوہات علی دے دروازے کھلا رہن دیا چودہ چودہ اتنی سے پہنچا سکتے ایک دے جھلک ڈکھیں دے بھی کیوں علی دا دروازہ کھلا رہی ہے اے اے میں نے بھرا بیٹھے ہیں اے بزرگ بھرا بیٹھے ہیں اوہ میرا بھائی بھائی بچے میں تو کنی پہ گندر نراز نہ تھے اے جوان بیٹھیں اے پچھو میرے زردار بیٹھیں ملک علی عباد اسکری صاحب تو گھنے کہتے ہیں اگو سیانے سیانے لوگ بیٹھے ہو تو سا اشارہ سمجھنے بچے تم آفی بے مگنہ جی پہنچ گئی ہوئے نا میرا پتر تو میں قبر جا کے علی دے سامنے تو علی گوہی دے صاحب ہوں ہاتھ بچے ہو کے کیتی ہے حضرت علامہ طالب جہوری صاحب کی بلا آل اللہ مقام ہو انہ جملہ فرمائے میں انہاں تکول توڑ گیا ہم انہاں کو وحوہ کرنا کراچی انہاں کے علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام مسجد میں ہوتا ہے علی کے حجرے میں بھی وہی ہوتا ہے جیو مل گئے نو بندے جنہیں کو گلیں دا گلیں دا میں دنیا پورچ آ گیا جانا جنہاں ہاتھ جتنا اچھا کام سکتے ہیں مہربانی کرے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیشہ آباد شاد رہو جڑے خوش بیٹھے ہو دل بولا اچھا کوشش کر اچھا بچے بول پہنے تیرے شاہر دا بچے ہی فون کرے اتنے مشکل وقت ہے جو مشکل گلتے بولے ہیں سب دے دروازے بند جڑے جڑے کھل دے ہیں کچھ لوگ کسے نا بس میں گل کھول نہیں سکتے تھا کیونکہ منبردہ تقدس اجازت نہیں دے نا برنا گل کوئی سیدھے خلاف نہیں اللہ جلال چاہ گئے بس دو دروازے کھل لے رہی ہے سب دے بند سنگھ دو کھل لے رہی ہے ہک نبی دا ہک علی دا بسم اللہ چار بندیاں نے سرکار مصطفیٰ دے سامنے اعتراض کیتا علی دے دروازے کھلا رہن تے چار بندے چار بندے لو جوڑیاں بندن لو دا میکو نا آن دے او میں رسیندہ ہاں جنہ آن دے وہ رسیندہ سے لو رسول دے چاچے بولن جناب حمزہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کو سامنے بلہا کے سرکار مصطفیٰ نے عالم جلال جو خطبہ لیتا جنہاں حضرت عباس اعتراض کیتا کہ علی بچہ ہے ہمارا ہم بنو حاشم کے خاندان کا یہ چھوٹا سا فرد ہے ہم سے چھوٹا ہے ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں ہمارے دروازے بند کر دیئے علی کا دروازہ کھلا رہنے دیا تو رسول نے جلال کی حالت میں عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کو خطبہ دیا وہ ابھی نہیں سناتا ادھار رہاپ کا رسول نے دو ہے چاچے سرکار مصطفیٰ کو اکھیا یا رسول اللہ علی دروازہ کھلا کیوں میربانی سادے بند کیوں مسکر آکے بطول دے پاک بابا فرمیدن چاچا سہیں سنو جائیں علی دا کھولینا تو آڑے ہوں بند کی تن شام دے تہیم حد چاہی بیٹھے ہو خدا بھی قسم میں قسم کھا کے بھی آنا شام علی صاحب تک وہ خالی نہیں بھیجن لگی نہیں بھیجن لگی میرے ممبر کے اعلان نہیں وعد آئے تو آجے دروازے اللہ بند کرائیں تے علی دا دروازی حکم خدا اللہ میں کھولے رسول دلو ہے چاہتے ہیں کہ صحیح اسا ایک روشن دان رگھنو بیٹا مجھے دیکھنا ہے مسجد کی دیوارت تاکہ مسجد دی ہوا تے روشنی سارے حجرے چاہوے چاہ چاہ سہیں بلکل نہیں انہیں کے سرکار علی دا دروازہ کھولے ساکو روشن دان دی اجازت ہی نہیں وجہ برادران اہل سنت دا اتنا بڑا عالم ہے کہ ان کو امام مہدن امام غزالی میں کم مقدس ہے چو ڈالر لے کہ انہوں نے کتاب خرے دی دو سترہ وستے سترہ نہیں لکھیا انہوں نے پورا ماتمین دا عقیدہ دا عرش بڑھا کہ انہوں نے حسین دی ازادار دی چھولیج رکھے پورا پنڈال نہیں حضرت جبریل بھی میں ایک واقع نا وہا تے میں ایک سرکار تو علی مہربانی سید الملیک حکم انہوں وہاں پہ آ دے لیکن آج مجھے دادہ لکھا شکول پورا تھی دا نہیں چونکہ میں میک تے تے کیمرے تے ساکھچ اکھبا کے علی دشمند سامنے میں علی دنوکران دی تھی علی دی تب میں مقالب کھڑا کرے دا دا جتنی ملے تھوڑیوں سے رسول اللہ کے چاچہ سائی مائت اگرال کلیں دا پیا ہم جب تسا سننن کا بازد ہو تو بات سنن کے بنجو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے اللہ میں میرے مرشد باستا جن کے حد سمدے پہ حد چھوکے بندے نہیں بیتے میرے سامنے جن کے چھاتے اللہ میں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ حد تھکتے نہیں بے جنہی تنہوں تنہوں سوچ تھکتے نہیں دلوں نے سا ہے پچھلے یا ہاں کرو یا نہ کرو حکتہ کرو میرے بانے سے اے ہے علی میرا پھپڑا ٹھیک ہے تو آرے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جڑا آواز یہ پھپڑے دے زورتے نکل دے پھپڑا نہ ہوئے دے بندے سر مرے دن جہنڈا نہیں چلو سر مارے جہنڈا ہے علی دنا کے خرج کرے میں بلے نا ویسا جناب مرنہ رل کو سندھے ٹھیک اور قرآن نے قصیدہ پڑھا اسے اسے دلیل تے اللہ نے قصیدہ پڑھے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مراجل بہران یلتا قیان بینہما برز خلا یب غیان فابی ایئی آلاؤ اے رب کو ماتو قذبان یخرجو فابی ایئی آلاؤ اے رب کو ماتو قذبان اللہ دے میں او قادر نطلق خدا ہاں جہنڈو برابرد سمندر آپ سے جملائیں ودلوہ سمندر مل لی گئیں میربانی بھائی جان درمیان جو پردائری ہے پردائری ہے جو موتیوی زہر تھائیں برادران اے سنت دی تفسیر دن آئے تفسیر دن دن منصور شیعہ تفسیر دن نام مجمع اللہ بہرائن کتابہ روایت حق کے کہ جرہ سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبید ممبر تبائی کے انہا آیات تلاوت کی تھی کہ میری اللہ فرمائے میں لوب برابرد سمندر آپ سے جملائیں ودلوہ درمیان پردائری ہے ودلوہ درمیان ایک بندہ مسجد درمیان جو ٹھیک کھڑے ان بلا تشبیح حسین دنانہ دے سامنے ہتھ بند کے آنے یا رسول اللہ تُسا تا سب کو جار دیو ذرا سادے بستے وضاحت فرماؤ مل بہران مل ہجاب مل لو لو والمرجان اور دو سمندر کاؤنے جوڑے درمیان ایک بردائے او کاؤنے جوڑے دو موکی او کاؤنے مسکرا کے سرکار فرمائے سنو اِنَّا عَلِيَّا وَالْفَاطِمَةَ بَحَرَانِ اَمِيْكَانِ مِنَا الْعِلْم وَعَنَا الْحِجَاب فرمائے اللہ دے ایک سمندر دانا علیہ دوچھے سمندر دانا میری بیٹی سیدہ آئے اور اللہ نے جاکو پردے دے تا عورتے درمیان اٹھ رکھے دوسرا سمجھنا نہیں میں سمجھا بڑا نہیں اللہ در رق میں اشارہ کر سکتا سرکار فرمائے جاکو اللہ پردے دے درمیان اٹھ رکھے اور میں خود مصطفیہ ہاں جتہیں مل دے جتہیں مل دے جیوے مل دے میں محمد پردے دے تا عورتے حکم خدا دے مطابق کسے نہ کسی حوالے نہ درمیان اٹھ رکھے جاکو 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 گوہر شاہ جی شوق ہے نا چودہ جی ہاں بڑھن دا آت دنیا پورے سبھے انہاں کو انہاں دا شوق جعفر پورا کراوے میں شیعہ قوم کنو منوا گنسا کہ واقعی چودہ جی ہن ایک کم تو بھی میں کوئی کر کے دکھا کیڑا اپنے سورے کو درمیان اٹھ ملا تو وقت میں کو پیوں بڑھ کے دکھا جرا ہتھ نہیں چاہ سکیا خدا کرے علی دشیعہ نہ ہوئے باقی جیڑا یہ مہمان سارا سہی دنیا پورنی پہ لگ دا من پہ لگ دا میں کتے آگیا جا ہتھ چاہ کے ہی دور سمٹ گیا ہم آئے میں ملک صاحب جھوالے میں بل پہ کرے نا تنگ نہیں کرنا نا تو آکو نہ ہونے وہاں کچھیں ہی دور وی میٹ دا تھی کہنے پیچھو چوک آنکھو پڑھوں کھڑے انہوں نے سارا دن مجلس چل دی رہی انہوں نے اختتام پہ ہوندے انہوں نے تھوڑا بتا تو سکوری عید کرنے چاہیے ساڑے بھلائی بھی ہو جائے تاکہ ہر بندہ وقت تقسیم ہو بنی انہوں نے برابر پڑھنے تاکہ مجلس نا جرح اختتام میں روحانی منظر نال ہوئے ہی میں بیٹھے رہو تھے اختتام ہوئے اختتام بڑی شائع ہوں دیئے ننگے کرو جتنے بچ بنیوں اختتام میں دعا منکی بنی نہیں چاہیے وہ جڑی سارا دی مہمان رہا دیئے وہ ہوندے دعا دیسے تو ہاں جڑی علی دی معظمہ دیئے جعفر کو سننن نہیں آئی میں کوئی سنن کے کیا کرنے ہوں سین خود عالم ہے غیر موالم ہے جڑی اوہ تحجد تُو پہلے دیا یہ تیروں نے مغرب دیا شاکٹھی ہو گئے یہ عجل تک تیرے شاہر جو بیٹھی ہے کیوں بیٹھی ہے تیرے حیس سنن وزن بیٹھی ہے میں صدقے تھی وہاں جڑی بیٹھی تیرے واسطے ہیں وہ خالی اینہ ٹواری میرے وقتیں ہے نہ کر سکیں باد پڑھا نہیں حسنی تیم تیرے حیچکریں ہائے کیکیں بغیر گھر نہ مجھے کیونکہ ہائی مقصد یلی دی موظمہ دی دا جڑا حکم بانیان میرے ویر نلی تے ہون دی حکم اچھ دو جملے آکھریں یہ بھی ایک نظام میں جیویں ازاداری دے چل دا پی ایسا دا وہ دا نالی شامل رہنے نا سا ہمیشہ جڑیان سسٹم ہون دے نظام ہون دے نہار بندے دے کھا اپنا ذہن ہون دے لیکن میرا پتو ایک باری ذہن میرے نال ملا ہوئی ایک لفظ میں تو اڑے جگرج لکھنا چاہتا چھتی کتابہ میں مسائب دیاں پڑھین علم دے تلے تساں بیٹھے ہو بارگاہ دے چھت تلے بیٹھے ہو میرے ماں وہاں بہنہ دی ہیں جنہیں شام دے اس ٹائم ہی تو اسے تشریف کرماؤ علی دی موظمہ دی تو اڑے پردیاں دے حفاظت فرماوے تو اڑے دعای قبول فرماوے مینہ بیٹیانو زیادہ دواما لیندہ مرد دا شام دے ٹائم گھروں آمن ونجانو کی وڈی گل نہیں پردادار مستور دا اس ٹائم سفر کرنا ایک چھوٹی گل نہیں ہے جنہاں حیلی کی تھی محقی میں سمجھا ماتا ہوں اس وقت دینا دا میں دیر سارا شکر گزارا جنہاں پردے تشریف فرما لیں جھولی حط بدکڑا ہی جملے تے نا محرم پڑھنے گو آگے محرم ازادار جیدہ تُسا ہائے کریں دےو نا اللہ دی قسم ہے قبر حسین دی قسم تو آج ہائے دی وجہ توں شام علی سین سارے لفظوں تے دست خط فرمیں دیں میں محرم پڑھنے تے یہ جملہ محرم میں جو پڑھ سا ہک میری بار دست خط کروا دے تو آج ناچ آکے پڑھ ساکے دنیا پردے مات میں ہمیں کو سین تو محر لوا دیتی تھک بھی پیاؤں میں تے ہک واری ہائے کر کے سین تو محر لوا دے چھتری کتابہ مسائب دیا میں پڑھنے جدہ نتیجہ میں گنہگار تو ہی ہونے کے لئے کیڑھا کہ اس پاک گھر رج جتنیا لادلیاں دھیاں ہننا انہا کو انہا مسلمانہ ماریا بہوئے واہ 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 یہ چھوٹا بچہ سردہ ماتم کرنے لگے جنہے سیانے بیٹھوئے ہی پاسے تلے مون کرنے لگ گئے تو آج ہاتھ سین دن بھی سین تا کو خیرات عطا فرمی دی سابتو وڈی لادلی خود حسین دی پاک اما اتنی زخمی ہے سیدہ بطول میں تو کہ سیدہ دے زخم پڑھ کے سناما یہ دیواریں تو سمیں گو چا چا کے مارو باز ایک اشارہ کریں پتر ہن رونا ناویہ سردہ ہاتھ رکبہ سردہ ہاتھ رکبہ ہاتھ سینتے نہیں مارنا چونکہ سینتے ماتم حسیندہ ہوندہ پردہ دارہ ہوندہ ماتم سیرتے ہوندہ جنہے جوان بیٹھے ہو لیکن آج تاکی بطول دے پہلو تو ہاتھ چبیا نہیں ایک زخم سنا منے دے تارے دے اجازت گا گھندا دھیر سارے زخمی انسینی ایک زخم اندہ تے موہر لما منی ہے تو سا ہے اجن تھوڑی کتی ہے تھک بیٹھے ہو نا میں منتی کتی لائب کیمرے دے سامنے ہاتھ ہی بدے زین دا واسطہ ہی لیتا تو سا توجہ نہیں فرمائی اے جڑی حسین دے چار سال دی ماسوں میں جڑی شبیر دے سینے دا سکونے جڑی چار سال دی ضعیف ہے تو ساں پرانے ازادہ آ رہو تو ایک جملے تے ہائے کر کے سیند موہر لبا جو یہ اتنا غریب گھر رہی آل محمد تھا جو اس گھر رہے چھتے کو چار سال دے ضعیف ہی لبڑن ہائے 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 اس گھر رہے چھتے کو ست سال دے ضعیف ہی لبڑن ہاتھ سیرتے مرائے میرا بنتا براز نہ تھے وائے اس گھر رہے چھتے کو اٹھارہ سال دے ضعیف ہی لبڑن ہی میرا بنتا کتنا مسلسل ماتم بے کرے دے اس گھر رہے چھتے کو چوبی سال دے ضعیف ہی لبڑن یہ جڑی چار سال دے ضعیف آئے شبیر دے پاک بجڑی بس ہیندہ ہے کہ لوگ سن کیونکہ بھائی دے حکمی ہوئے یہ جڑی دربار ہے جو پہنچے ایک آفلا اس بغیرت جزید دے یہ نو فٹ یارہ سیڑھی ہے نس لیا نو یا ڈاہ یارہ فٹ زمین تو اچھا بیٹھے ہائے کریں تا ہی کریں نہ تا نہ کریں کوئی فرشتے بھیج جڑے غریبہ کرو ہیں ازادار تھک بن یہ یارہ فٹ زمین تو اچھا بیٹھے تو چپ کر کے کھڑے ان حسین جو شریف بھیڑی واہ 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 آباد شاد رہو آباد شاد رہو تھوڑا جو اچھی ہے کرو شرما کے نہیں کرنی نہیں کرنی ایک باری سیر دی ہاتھ سارے مارو چاہتے جوان بیٹھے ہو سین تو آجے میرے ماتم دی گواہ بانوے سے حوصلہ 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 تیری ہائے میرے جگر چیر گئی ہے نو کرنا تو آڈا تو آجے جتیاں کو سلام جڑے اس ٹائم ہی ہائے بیٹھے کریں دے ہو خوش آمد نہیں پی کردہ خوش آمد زھوٹ ہونگی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے جتے یزیدہ تخت ہے نا مسجد امیہ ہے حوصلہ اندھے جیڑی پچھلی دیوار ہے نا تخت علی اندھے ہوتے اتنے اتنے بڑے بڑے دروازے دروازے جتنے روشندان ہیں جتاں اموی گھر دیاں اور تاں کھڑے ہو کے آل محمد پردہ دار ہیں اندھا تماشا کھڑیاں نہیں دیاں ہے تو آری ہے تو میرے پتر قربان اتھائیں کھڑی ہے یزید دیر دیرملا رملہ دی نگاہ پہ یہ چار سال دی سید زادی تے پتر ہے کہا ہے میرا پتر نراض نہ تھے بھائی تو کوئی تکلیم پہ دینا رملہ دی نگاہ پہ یہ میری مخدومات ہم سن کو ہم سن نال پیار ہوں دے رملہ یزید اپنے پیو کو پیغام بھیجے میرا دل لادے میں بچی کو ملا اے بغیرت آ دے تو شہن شاہ شام دی دیئے ہائے ہو میرا اللہ او سارے دربار دے قیدیئے تیرا میار ہے جو تُو قیدیاں کو ملیں اتھا ہائے زیادہ کرو ہا بچی زد کی تھی اے حرامی دھی تھی زد دے سامنے مجبور تھی یا ایک جملے تھی ہائے کریں میں کوئی باندھ دوڑھا نہیں پڑنا میں تک لفظ ہی سنا ہم نے حد بطی گھڑا جنا رملہ دے مجبوری تھی زد دے سامنے جزید مجبور تھی ہا دے گھے دے رملہ کو ماتم مائے کارا سواب تے کو ہوئے جیرے حرامی نو گھنٹیاں دوں علی بیا پاک دھی ہا دے سامنے نچتے کھڑے ہاں انہیں یزید دھی کو دیکھ کے لئے اکھی بند کی تھی ترپیہ زائنہ بے آ لیا فرمینے نانا شرابیاں دے دھی ہا دائے درام بیا او نانا مائمتہ محمد دی دھی او نانا میرے عباد جے پارے دار او تارے حتھا تو جافر دے بطر قربان جنے پچھو جوان بیٹھو ناکہ جوسی کرو شام دا کہیں میں ہیک پاری سیر دی ہاتھ مارو چاہ تو اڑا فائدہ میں منت کھڑا کرے دا اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ حوصلہ میرا بطر حوصلہ میں محسوس پہ آ ہوں دے جب میں حضرت حجر بن عدید ہی کفر تے مجلس پڑھی ہے ابباس دی کا سامنے وہ محول پہ نظار آ لے حضرت حجر بن عدید شام رملا ٹردی ٹردی حوصلہ ساہ کر دھو رملا ٹردی ٹردی محسوسہ دے سامنے یا سلام علی کے یا ایتو حلہ سیرہ تو سغیرہ اے چھوٹی قیدر میرا سلام حسین دی پاک بیٹی جواب دیتے رملا سنے آنے رملا دے بی بی میں شہن شاہ شام دی دی میں ٹرکے تو انہوں ملنے نہیں تو سا میرے سلام دا جواب ہی نہیں پی دین دے تیاری ہے دی قسم جنہیں رک دی نہیں پی ہونے تک جنہیں چپ کر گئے تو کوئی بی بہت خیرات عطا فرمے سے ہونے میری مخدومہ رملا دی گل سن کے نا رملا دی بولی نہیں بلا تشبیح سیدہ نے اشارہ کیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی آجے رملا میرے گل علی رسی تنگے میں بولے دیا میری آواز میری گل تو باہر نہیں آنے رملا دیے بی بی میں کہیں سپاہی کو آکھا تو علی رسیاں کھولے حسنا جب اگویا کوئی جوان ماتا مٹھے کر رہن دے تو انہیں چہریں دے رنگ بدلے شروع ہو گئے رملا آجے بی بی میں کہیں سپاہی کو آکھا تنگے رسیاں کھولے فرمے دن نہیں اوہ جب اگویا خون کھڑا رہن دے نا ایک کو آکھ میں رسیاں کھولے اللہ مصدر الدین کی زبینی آدھے کیوں حسین دی دھی یا کیا بھی سجاد کو آکھ چونکہ بی بی دی مرضی بھامے تھوڑی دیر وستے سہی کھل سنتہ سہی زنجیر سجاد دے بھی میرے بھرادائیں تکلیف تھوڑی دیر وستے ختموں سے پہلے سجاد دے کڑیاں نہ تھیاں بیمار نے بھیم درسی کھولی ہائے مقدر سیدہ فرمائے رملا میرے اسلام رملا آدھیے بی بی میں شہن شاہ شام دی دھیاں تو آجے تو معافی پہ مگنا میرے بچے انہا دھیاں میرے بھینا نو پتا ہے دھی غریب تھی ہوئے نا اون کو اپنے بابا تے ناز ہوندے رملا آکھے نا میں شہن شاہ شام دی دھیاں معصومہ فرمائے تو حسین میں کائنات دے شہن شاہ دی دھیاں ہائے اچھی کرین دا نہ کرین کائنات دا نا آئے تے رملا دا بدن کم بھی جیڑے شیعہ گھارج پیدا تھا یادا کو جناب سیدہ عجیم عطا فرمائے چونکہ شیعہ گھارج پیدا ہونا کوئی چھوٹی گل نہیں ہے جو نہیں چاہی کھڑا اپنے باستہ نیتیا مگدہ معصومہ باستہ سوالیا اس بچے جوان میرے بھی راتو گھنکے اوہ دے دروازے تک کڑے ہو اگر تو اندر دل نے حسین بھی کبھا رہے تھے ہک باری ہاتھ سیرت مارین جاہے چاہ کریں جا جا رملا کو پتا لگے نا وڈے شہن شاہ دی دی یہ رملا اگو تے وقت کیا جے بی بی وقت تو ساتھ کائنات وڈے شہن شاہ دی بیٹی ہو فرمائے رملا ایسے شکی نہیں رملا اگو تے وقت کیا جے بی بی وقت اے میرے دور دیکھ تو ساتھ جانی تھوڑی ہائے کے دیئے بی بی میرے قیمتی دور دیکھ دوریں دانائیں تڑکیے شجاہ دی پاک بھین رملا کو دیکھ کیا جے رملا جے پچھوڑا چاہ دیئے تا دور تہنے نہیں سیرتے ہاتھ ماری سینے جنہ ماری یہ دور میں دین رملا دیئے بی بی اگر تہا دین تہیر تو دنیا دا قانون ہے کہ جہاں بھی کوئی چیز گم ہو بنیے اور نشانی دے کے واپس گھن دیں میں کربلا تو گھن کے تیرے دنیا پورتہ کے جملہ پڑھے کربلا آج میں نے انہیں پہ لگ دا جی میں حسین بھی زریفی ہل دیئے آج دنیا پورج میں نے کوئی بتا لی کہ کتنا کرن کرے شام علی سہین کیونکہ تیری ہے میرے وصج نہیں میرے جملہ میرے وصج ہے جنہ مصومہ کو رملا اکینا نشانی دے اگر دور تے دین تا قرب کے سجاعت بھیڑا دیوان رملا اپنی ماہ کو تیرے دور لہا کے دیکھے اگر انہ تے خون لگ گئے تا دور میرے جی رملا خون نہیں لگا تے واتے دور تے دین رملا بس سکر رہونی تے تا ہی بس سکر اگلے جنگل اوکی ہے میرا پتر اللہ تی قسمیں اوکی ہے تُسا ہائے نہیں کرنی تیر میں گناہ گاڑ ہوں زیادہ سین پر میں کوئی آگت یہ بھی تھا ہی ٹھیک ہوگی ہائے کریں دے پہن اگلے جملے واسطہ رکیس ہوتے تو ہائے کرنا میرے اندر کو صور نہیں وقت جتنے جوان میں حکم پہ کریں جو ہائے اچھی کریں رملا گھر دوڑی ہے ماں کو آگے میں نے دور لہا ہندہ نے دور لہا تھے اٹھے نے دے خون لگ گئے تُسا ہائے روکے اور ہائے کرتے دوا میں نے کرتے نہیں مرضی ہے اٹھے نے دے خون لگ گئے رملا تے ہندہ رل کے دھوڑن بھی کوشش کیتی ہے خون صاف نہیں ہویا رملا اُمے دور ہاتھ دے رکھ کے دے وقت دروارے چاہیے سیادہ معصومہ دے سامنے کم دے کم دے ہتھانا لہا دیئے پی بی تُسا ہاتھ فرمائے اے ودا ظالم ہے میرا پیو واقعی مائے کے میری ماں نے دینا پہ دورہ پہ خون لگا ہوئے بی بی ایسا دھومن تھی کوشش کی تھی یہ خون صاف نہیں تھی سیادہ ساکھ کو معافی دی اُمے دور قبول کرو اے دوڑن اس وقت حسائن کی تھی پچھو دہت کے آدھی رملا ہونے تے دن ہونے دور میں نہیں لے رہے کیوں بی بی آدھی رملا جتا دھی یا دور پینڈین میری چھائی مک گئی ہے اور رملا ہونے حسائن دی تھی پوری زندگی دور نہیں پاگڑے اور رملا میرے دور نہیں لگتھے میرے کان زخمی ہو گئے اور رملا میں غریب حسائن دی غریب تھی اللہ علامہ اللہ